موسیقی 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 ہے پھر سیکشن 153 ہے جو کہ سپلائیز کانٹریکٹس اور اپنا سرویسز کو ڈیل کرتا ہے اسی طرح کچھ نئے سیکشن ہے جو جیسے 235 ہے الیکٹیسٹی کو ڈیل کرتا ہے جو ہمارا اڈوانس ٹیکس الیکٹیسٹی میں کٹ جاتا ہے تو مختلف پرویئنز ہیں یہ انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 کی جو کہ جن کے تحت ہماری اڈوانس ٹیکس ریڈکشن ایڈ سورس ہوتی ہے اور اس اگزمشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا ٹیکس مت کٹے جیسے سیکشن 148 ایمپورٹس پہ ہمارا ایک ایسا روئے نائن فورٹی سیون جس کے تحت ہمیں مختلف چیزوں کی ایمپورٹ پہ اگزمشنز ہیں جیسے آپ مشینری ایمپورٹ کرتے ہیں جیسے آپ ہوتل اسیسریز ایمپورٹ کرتے ہیں ان چیزوں پہ آپ کو چند کنڈیشنز پوری کرنے پہ اگزمشن گرانٹ کی جاتی ہے بیسک آئیڈیا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اگزمشن کا پروسیجر کیا ہے سب سے پہلے جس آدمی نے یہ اگزمشن لینی ہوتی ہے وہ سیکشن کا تعین کرتا ہے بلکل درستہ ہے کس سیکشن کے تحت اس نے یہ اگزمشن لینی ہے اس کے بعد وہ کمیشنر آف انکم ٹیکس جس کی جورسٹکشن میں اس کا کیس فال کر رہا ہوتا ہے وہاں پہ وہ اگزمشن سیٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرتا ہے کمیشنر صاحب اس فائل کو مارک کر دیتے ہیں کنسرن ڈیپٹی کمیشنر کی طرف وہاں پہ ایک ریپورٹ بنتی ہے جس کی بیسس پہ یہ تائین کیا جاتا ہے کہ اس آدمی کو یہ اگزمشن ملنی ہے یا نہیں ملنی اس میں ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کو دیکھا جاتا ہے قانونی پرویینس کو دیکھا جاتا ہے اس آدمی کا آلریڈی پیڈ ٹیکس دیکھا جاتا ہے یہ ریپورٹ بن کے ایڈیشنل کمیشنر صاحب اس کی توسیق کرتے ہیں اور پھر کمیشنر صاحب اس کی بیسس پہ اگزمشن سیٹیفکیٹ کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے یا کہ نہیں ملنا چاہیے اچھے سر اس میں یہاں پہ میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ جی اگزمشن کا جو ہے معاملہ کا جاتا ہے کہ جی دکھا جاتا ہے کہ اگزمشن ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے ابھی ایک نیا سیکشن آیا ہے ہنڈرڈ سی کے حوالے سے جی دکھا ہے پروفٹ اس کے اوپر آپ اگر سر تھوڑا سا کمنٹ کر لیں گے اس کی جو قانون ہے دیکھیں یہ بیسکلی نون پروفٹ آرگنیزیشنز کو کیٹر کرتا ہے یہ سیکشن اس میں انہوں نے چاند ایک شرائط لگا دی ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا تھا جب یہ ہنڈرڈ سی سیکشن سٹیچو برک پہ نہیں تھا تو تمام نون پروفٹ آرگنیزیشنز سیمپل ایک ریٹرن میں اگزمشن بڑھتی تھی اپنے انکم کی اور وہ ریٹرن تھوڑ ہو جاتی ہے اب ہنڈرڈ سی میں انہوں نے کچھ شرطیں لگا دی جن شرائط کو پورے کیے بغیر اس نون پروفٹ آرگنیزیشن کو کی انکم کو وہ اگزمٹ کلیم نہیں کر سکتے فار اگزمپل جو سب سے زیادہ بڑی شرط لگائی گی وہ سیکشن ون ففٹی تھری اور باقی جو ایڈوانس ویڈھولڈنگ کی پرویینس ہیں ان کی کمپلائنس ہے اس کے ساتھ اس کو کنڈیشنل کر دیا گیا انڈرڈ سی میں کہ وہ انجیو جو ون سکسٹی ون کے تیعت کٹنے والے سارے ٹیکسز کاٹ کے ان ٹائم گورنمنٹ ٹریجوری میں ڈپوزٹ نہیں کریں گے ان کو یہ اگزمشن نہیں ملے گی اگر آپ پاس میں چلے جائیں تو ان لوگوں کو شاید کسی اگزمشن سیٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوا کرتی تھی یہ سپیسیفائیڈ سیکٹر تھے سیکشن فورٹی ٹو کے تحت جو کمپنی بنتی تھی اس کو کہتے تھے کہ یہ اگزمٹ فرم ٹیکس ہے جس میں زیادہ تر ایڈوکیشنل انسیچوٹس تھے جنہیں سیکنڈ شیڈیول پارٹ ون میں اگزمشن سی کلاس ایٹی سکس کے تحت لیکن اب یہ آل ٹوگیدھر سینیریو ہنڈرڈ سی کے آنے کے بعد چینج ہو گیا ہنڈرڈ سی میں چند شرائط ہیں جن میں جن کو پوری کیے بغیر کسی بھی کمپنی کسی بھی نون پروفٹ آرگنیزیشن کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنی انکم کو اگزمٹ کلیم کر سکتے ہیں بلکل صحیح ہو گیا اچھا ہمارے صاحب نومان تاش صاحب بھی موجود ہیں نومان صاحب آپ جیسے ٹیکس ٹیکس بار کو ریپریزنٹ کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہے معاملات جو ٹیکس بار کے اندر جو ٹیکس بیرس کو مشکلات آتی ہیں اب جیسے فیسل بھائی نے بڑی اچھی طریقے سے نعمائی فرمائی کہ جو ایک پورا پروسیجر دیا گیا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ یہ بہتر گھنٹے کا ایک وعدہ ہے کہ جی بہتر گھنٹے میں اگزمشن ہو جائے گی اب یہ جو وعدہ بہتر گھنٹے کا ہے یہ شاید وفا ہونی پائے آپ تک تو اس کا جو یہ اتنا نمبا پروسیجر ہے سر خاص طور پر جو چھوٹی انجیوز ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس معاملے میں تو اس پہ ذرا سوڑا سا گر آپ کمنٹ کریں بیسیکلی جیسے خواہد صاحب نے کہا کہ جو انسی اگزمشن ہے ایک ون فوٹی ایٹ کے طاعت ہے اور ایک دوسری جو ہے ون ففٹی تری کے طاعت ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ سپلائیز آف گوڈز آ آ جاتی ہیں کونٹریکٹس آ جاتی ہیں سرویسیس کے ریلیٹیڈ ایپورٹ سٹیج پہ بھی جیسے کوئی مینفیکشنر کوئی چیز ایپورٹ کرتا ہے تو اس کو بھی اگزم مل جاتی ہے اگزمشن مل جاتی ہے کیونکہ جیسے جیسے اپنی گوڈز کی سپلائی کرتا ہے سانسوں کا 4.1 کے ساتھ اس کا ٹیکس بھی سانسید کرتا رہتا ہے نہیں بعد کہ 72 عرص کی اندر اندر جو اس کا جو دینا ہوتا ہے وہ ایک کنونی طریقہ کا ہے جس کو دپارٹمنٹ بلکل ہی فالو نہیں کرتا اور اس کو بیسیکلی ڈوکومنٹس کی اندر اندر ہی تقریبا دو تین ویگ جو ہے اس کو سسپینڈ کرتی ہے جاتا ہے سری دیل لگ جاتے ہیں جو کہ طریقہ بلکل کنون کے بلکل محالیف ہے بلکل اس کے گیس چل ہے جو کہ within time جو ایک تیون کیا گیا ہے 72 عرص کا اس کو فالو کرنا چاہیئے ٹیک ہے تاکہ جو کہ سائل ہے جو بھی تاکہ جو اس چیز کو فالو کرسکے اور اس کو اس کو بینفٹ مل سکتا ہے وہ دے اور جو اس کا ٹیکس بنتا ہے وہ گورنمنٹ کو پروپلی دے بلکل صحیح ہو گیا اچھا اس میں تاج صاحب آپ کیونکہ ٹیکس بار کو دیکھ رہے ہیں ٹیکس بار کے معاملات کو بھی بڑی قریب سے دیکھتے ہیں اس میں آپ کے سامنے مسائل بھی آتے ہیں ایک عام ٹیکس پیئر کے عام انسان اس میں ایک سب سے بڑا ایشو یہ بھی دیکھا گیا ہے پریکٹیکل اگر میں بات کروں کہ جو ایشو ہوتا ہے ابجیکشن کا ٹیکس پیئر کو خود فالو کرنا پڑتا ہے کہ یہ ابجیکشن کیا ہے دیکھیں یہ کوئی سسٹم کی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ابجیکشن جو ہے وہ ٹائمیلی ٹیکس پیئر کو بتا چلے اور وہ ابجیکشن کو ایڈریس کر کے اس کو ریموو کروا سکے اس کے اوپر کیا کہیں گے آپ دیکھیں یہ تو علمیاد ہے کہ جب سے آپ کو پتا پاکستان کے اندر جب بھی کوئی چینج آتا ہے اسپیشلی ٹیکس میں کوئی انمینمنٹ آتی ہے کوئی نیا اثر ہو آتا ہے یا اس کو بھی آپ رہنے آپ jurisdiction کا ہی اگر دیکھ لیا جائے اگر آپ نے کسی case کی jurisdiction کرنا ہے even کہ جو relevant office head ان کو بھی نہیں بتا ہوتا کہ یہ ہماری jurisdiction بنتی ہے آپ اس چیز کو بھی ایک consultant بہت دیکھتا ہے جہاں کو انہیں بھی بتاتا ہے کہ یہ آپ کی jurisdiction ہے کہ اس چیز کو کہتے ہیں ہمیں خود بھی دپارٹمنٹ کو بھی ساتھ educate کرنا پڑتا ہے اور چیزوں کو فیس بھی کرنا پڑتا ہے بلکل ٹھیک ہوگا خویش صاحب اب یہی سوال میں آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گا کہ آپ کا مجھلا ایک تجربہ ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم IRS لے کے آگئے ہم سسٹم لے کے آگئے ہم کہتے ہیں جی IT آگئی ہم نے بتری کر دی ہمیں فانڈز آئے جہاں سے بھی آئے ہم نے بہت بہتری کر دی بہتری تو ہم نے کر دی لیکن یہ جو ہم نے ویج میں ہنڈرنسز رکھی نہیں ہے ہر سٹیپ پہ اور ہر سٹیپ کی ہنڈرنسز کے اوپر جو چند منٹوں کا کام ہے اس کو ہم دنوں اور مہینوں پہ لے جاتے ہیں اس کے بارے میں سر میں آپ سے کومنٹ چاہوں گا دیکھیں جی سب سے پہلی بات جو اگزمشن کا طریقہ کار جو وضع کیا گیا وہ بہتر کینٹے میں اگزمشن دینا جو ہے اس میں ایک ایسا رو انہوں نے شو کیا سپریم کورڈ پاکستان کی ایک جیجمنٹ ہے کہ جتنے ایسا رو شیو ہوتے ہیں جی درست ہوئے اب یہاں پہ تین چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں مختلف فورمز پہ کہتا رہا اور اس پرٹیکولر گورنمنٹ کے آنے کے شروع میں انہوں نے اس کو اکنالج بھی کیا لیکن پھر وہ بات وہی کی وہی پہ رہ گی فیڈرل بورڈ آف ریوینیو میں جو آفیسرز کا میکس ہے وہی غلط ہے یہاں پہ سی ایس پی کلاس نہیں چل سکتی یہاں پہ ہمیں پروپر ٹرینڈ پروفیشنل چاہیے جو ایدھر چارٹیڈ کانٹنٹ ہو ایسی ایم اے ہو وکیل ہو یا جو ریلیونٹ لار نوئنگ لوگ ہوں جب تک آپ اس پہ اس طرح کا فلٹر نہیں لگائیں گے آپ کو یہ کانٹینیوز پرابلم رہے گی کیونکہ زیادہ تر آفیسرز جو ہے ان کو قانون کا ہی نہیں پتا ہوتا اب دیکھیں اس میں میں نے بڑی ایک اچھی مثال دی تھی ایک پروگرام میں کہ یہ تو ایسے ہی ہے میں ایک چارٹیڈ کانٹنٹ ہوں اور مجھے شیخ زیادہ ہسپیٹل میں چھ ماہ کی ٹریننگ دی جائے اور اس کے بعد میں سرجریش شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے اب ایک ڈاکٹر ایک انجینئر ایک آرکیٹیکٹ وہ جب سی ایسس کر لیتا ہے تو اس کو ایک سی ایسس اکیڈبی میں بیجا جاتا ہے جہاں پہ اس کو ٹیکس کے لاؤس پڑھائی جاتے ہیں ٹریننگ دی جاتی ہے اور اسے لاغے ڈریکٹلی ایک آفیسر کی سیٹ پہ بٹھا دیا جاتا ہے اس طرح تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک چارٹیڈ کانٹنٹ جو میڈیکل کی پریکٹس کرنا چاہتا ہے اس کو ایک آسپیٹل میں چھ ماہ کے لیے ٹریننگ دی جائے he is a well trained educated person اس کی ٹریننگ مکمل ہوتے ہی اس کو سرجریز پہ لگا دیا جائے 70% وہ لوگ آ رہے ہیں مرے آفیسرز جن کے انسپیکٹر انہیں قانون کے بارے میں بتا رہے ہیں انسپیکٹرز are more trained than the routine آفیسرز اب جب exemption certificate کی mark ہوتی ہے commissioner صاحب کی طرف سے نیچے جاگے وہ انسپیکٹر صاحب دیکھتے ہیں انسپیکٹر صاحب اس کی report بنا گے آفیسر کو پیش کرتے ہیں اب جب report بنانے والا شخص جو ہے اس کو report بنانے اور اس کے contents کے بارے میں properly پتا نہیں ہوگا تو تب پھر delay بھی آئے گا اور unusual problems بھی آئیں گی پھر سب سے بڑی hindrance ہے FBR کا budget جب آپ ایک application exemption کی move کرتے ہیں تو وہ اس وقت calculation میں پڑ جاتے ہیں کہ اس میں چلے آپ نے six million tax دینا تھا ہم آپ کو exemption دے دیتے ہیں تو six million تو نہیں دینا پڑے گا آپ budget میں کیا صحیح ہوگی ہم کلتے ایک short commercial break کی طرف ہم فیصل صاحب کی بات کو ادھر سی continue کریں گے جی we'll be right back جی فیصل بھائی جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ جو کہا جاتا ہے کہ جی اتنی ماؤنٹ جمع کرا دیں ری فنڈ کے باوجود بھی کہا جاتا ہے کہ اتنی ماؤنٹ جمع کرا دیں ری فنڈ کے کیسے میں اب دیکھیں نا exemption certificate میں جو سب سے بڑا hurdle ہے وہ department کا اپنا budget ہے اب ایک آدمی جب exemption certificate لینے جاتا ہے یا apply کرتا ہے تو اس کی basic یہ ہوتا ہے premise کہ اس نے already وہ tax liability discharge کی ہوتی ہے for example ایک بندہ ہے جو loss making company ہے اس نے اپنی turnover کا 1.25 یا 1.5% already pay کیا ہوا ہے اب جب اس نے وہ pay کیا ہوا ہے اس کے بعد وہ exemption certificate apply کرتا ہے اور وہ determined refund ہے جو department کے پاس spending ہے اب بجائے کہ وہ اس determined refund کی report بنائیں وہ report بنانے کی شرط یہ رکھتے ہیں DCIT اور جو دوسرے لوگ ہیں کہ جی آپ ہمارے budget میں کیا contribution کرتے ہیں آپ کا exemption certificate ہم okay کروا دیتے ہیں اب اس بیعث میں ایک آدمی جو exemption certificate لینے گیا ہے اس کا basic حق ہے وہ tax already pay کر بٹھا ہوا ہے اب اس بیعث میں ہی دو ہفتے گزر جاتے ہیں وہ بتر گھنٹے والی بات تو کئی دور کی بات ہے وہ file move ہی نہیں ہوتی وہ inspector اور DCIT کی سطح پہ ہی رکی رہتی ہے جب تک کوئی بندہ مجبوری میں ان کو budget میں for example کسی سے انہوں نے کہا جی 10 لاکھ جمع کروا دیں تو negotiate کر کے دو تین لاکھ چار لاکھ جاتا کوئی tax جمع نہیں کراتا وہ file وہاں سے move ہی نہیں ہوتی تو basic جو idea یا دیکھیں نا دو تین چیزیں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ایک تو knowledge کی کمی with all respect and with all honor ہماری جو lady officers آ رہی ہیں آج کل نہیں ان میں زیادہ تر لوگ جو ڈاکٹر اور انجینئر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اب وہ ڈاکٹر اور انجینئر اپنے profession میں تو بہت trained ہے لیکن federal board of revenue کے معاملات میں ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہے اس کو جب ہم بدل سکتے ہیں اسی سی پی کے دارے کو ہم نے totally تبدیل کر لیے اور اسی سی پی میرا خیال ہے آج کی تاریخ میں ہمارے لیے exemplary ہے سر کیا ہم یہاں کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں اور کیوں نہیں کرنا چاہتے اگر آپ میرے پچھلے ایک پروگرام کو دیکھیں جس میں جس کو انڈوس کیا تھا شبر زیدی صاحب صاحب وغیرہ لوگوں نے بھی اپنی knowledge سے جب شبر زیدی صاحب نئے نئے چیئرمن ایف پی آر بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں accountant lawyer اور economist hire کرنے ایف بی آر کو چلانے کے لیے ایسی سی پی کیوں کیوں فعال ادارہ ہے ایسی سی پی اس لیے فعال ادارہ ہے کہ اس میں ہر professional appointed ہے اگر for example ایک director legal ہے تو وہ barister ہے additional director ہے وہ barister ہے legal کا ایک audit میں بیٹھا ہے وہ chartered accountant ہے یا ACMA ہے ہر وہ آدمی وہاں پہ بیٹھا ہے جس کو اپنے کام کا قیدہ ایک چار پانچ سال کی training ہے جیسے میں اور آپ chartered accountant ہیں پہلے ہم نے چار سال کی training ایک فرم کے ساتھ کی پھر ایک ریگریس examination سے ہمیں نکالا گیا اس کے بعد we were awarded the degree of a chartered accountant ٹھیک ہے اب اس میں ہمارے کی جو subjects ہے اس میں accounting اور income tax دونوں شامل ہے ٹھیک ہے اسی طرح commercial laws بھی مرے کی subjects کا حصہ ہے اگر ہمارے جیسے لوگ اگر یہاں پہ assistant commissioner لاؤ گئے آپ دیکھیں ایک نیا chartered accountant جو ہے اس کی market میں ایک لاکھ سوا لاکھ رپیہ تنہا چل رہی ہے ٹھیک ہے اب ایک نیا chartered accountant اگر ڈی سی کرنا چاہیے اس کو fbr کی جو hiring ہے اور اس کا جو hr mechanism ہے اس کو css سے disassociate کرنا چاہیے اور اس کا ایک complete new mechanism آنا چاہیے جس میں اس کی hiring کا mechanism یہ بقاعدہ ضرورت کے مطابق ڈرافٹ بلکل صحیح ہو گئے اچھا طرح صرف جیسے میں آپ نے فیصل بھائی کی بات کو سنا اس میں ایک بڑا اہم نکتہ سامنے آیا ہے اگر آپ اس کو کہ جو working capital management ہے جو عام اکاؤنٹنسی کی صلاح میں یا اپنی وقالت کی صلاح میں جو clients کی دیکھتے ہیں کہ جی جب exemption روگ دی جاتی ہے تو payments بھی رکھتے ہیں client کی ٹیکس کٹنے کی وجہ سے اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ client کو پھر اس کا ایک finance cost بھی پی کرنی پڑتی ہے markup بھی پی کرنا پڑتا ہے یہ جو ایک جرم نہ کرنے کی سدا بھی دی جا رہی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو business man کو نقصان اور اس کا حق ہے دیکھیں میں خوال صاحب کی پہلی میں جانا نے باتیں کی ہیں اس کے ایک دنس سپا کو زیادے کروں گا اس کو ستھو رہا سا کہ بسکلی survive تو add then client نہیں کرنا ہے بالکل صحیح بسکلی ریمنی کو ہماری country کو ریمنی وہ جنریٹ کر کے بلکل صحیح ان کا business چلے گا تو ہماری مسیحیت کا چلے گا درورس ہو گیا جی اگر ان کا business وہاں پر ہو گیا ہماری مجھے بھی وہاں پہ سٹوک کریں یہ تو ان کا ایک لیگل رائٹ ہے یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو اگر ان کا نہیں بنتا اور وہ مانگنے واقسے یہ ان کا ایک لیگل رائٹ ہے جو مانگنے اگزیمشن ان کا رائٹ ہے جو کہ ہمیں دینا چاہیے اور ویدن سیمٹی تو آرد جو اللہ میں مینشن جس کو بالکل ہی فالو نہیں کیا جاتا اس سے ہی ہوتا ہے کہ جو مارا یعنی تاجک تب کے ایک تو وہ گورنمنٹ کی پالسی سے میوس ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اپنے بزنس میں مینشمنٹ جو اس کی پلاننگ ہوتی ہے بزنس کی ایکسپینڈ کرنے کی اس کو بڑھانے کی وہ جو ہے ایک خاص سرکل تک مہدود رہ جاتی ہے جس سے ultimate unemployment وغیرہ کا خطشہ ہوتا ہے کیونکہ اس نے اپنے لوسیز بھی تو بھیئر کرنے جب اسے اگزیمشن ہی نہیں ملی ہے اس کا جو ریوینی ہے وہ اس تارگر تک نہیں پہنچ پائے گا جس کو ایک تیین کیا ہے بلکل ٹھیک ہوگا بلکل ٹھیک ہوگا اچھا فیصل بھی میں چاہوں گا کہ آپ اس چیز پر روشنی ڈالیں جو ہماری انڈسٹری ہے خاص طور پر جو ہمارا manufacturing sector ہے اگر میں اس کی بات کروں تو اس وقت بہت ساری پرابلمز میں ہیں اور manufacturing sector کے لیے جو 148 کی اگزیمشن ہے جس سے ہم section 148 کا نام دیتے ہیں امپورٹ کے والے سے اس سے جب اپنا raw material امپورٹ کرنا ہے جب اپنی مشینری امپورٹ کرنی ہے تو اس کا جو ایک پورا ریکرس پروسس ہے اور بڑا ہی مشکل پروسس ہے جس کو شاید ہمارے جیسے جو senior consultant ہیں آپ تو ہمارے استاد ہیں آپ سے زیادہ senior ہیں ان کے لیے بھی ایک میرا خیال ہے ایک یوے شیر لانے سے کم نہیں ہوتا تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے سر میں اس میں آپ کو ایک live practical example اپنی زندگی کی شیئر کرتا میری ایک textile group ہے نام لینا یہاں پر مناسب نہیں ہوتا انہوں نے ایک نیا unit تیوڑا پنجاب میں لگانے کی کوشش کی تیوڑا جپان کی مشنری سی امپورٹ کی اب یہ تین عرب روپے کی مشنری امپورٹ ہوئی جو کہ لاہور کے قریب رائیوینڈ کہیں پہ لگنی تھی اب جب یہ مشنری وہاں سے امپورٹ ہونی تھی تو اسی وقت ہم نے اس کا exemption certificate apply کر دی ہم نے انہیں بتایا کہ یہ مشنری آ رہی ہے ہم ایک loss making unit ہے turnover tax liability already discharged ہے اور ہمارے determined funds hundred million سے زیادہ کی ہیں تو اس لیے ہمیں یہ exemption certificate دیا جائے سب سے پہلے ایک بڑا astonishing سا letter آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جی آپ اس کی جو مشنری ہے اس کا installation certificate دیں گے تو exemption certificate ملے گا اب یہ 1990 کی دہائی میں textile میں ایک ہوتا تھا تھا ادارہ جو کہ یہ certify کرتا تھا کہ مشنری install ہو گی ہے اور اس کے بعد اس کا tracks credit allow ہوتا تھا اس کو ختم ہوئے بیس سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اب وہاں پہ کوئی ایسا inspector بیٹھا ہوگا جو بیس سال پہلے کسی ایسے unit میں کام کر رہا ہوگا اس نے اس افسر کو بجائے کہ وہ قانون پڑھائے 947 پڑھائے وہ اس نے اس کا کہا جی ان سے پہلے installation certificate مانگ لیں میں نے اس کا writing reply دیا کہ آپ کس قانون کے تحت میرے سے یہ installation certificate مانگ رہی ہیں ٹھیک ہے جب انہیں اپنی غلطی کا حساس ہوا تو انہوں نے کہا جی جب تک یہ machinery practically پہنچ نہیں جاتی اور ہم اس کا survey نہیں کر رہے تھے ہم اس کا exemption certificate نہیں دیں لیکن سر چوئے آپ ملکتہ اٹھا رہے ہیں یہاں پہ تو اس سے تو ظاہر ہوتا ہے کہ جو capability اور capacity ہے جو FBR کر سکتا ہے اور جو کہتا ہے کہ ہمارے officers capable انہوں پہ ہیں سارا کچھ ہے تو یہ تو بڑا ایک سوالیاں نشان ہے نہیں اب میری بات سن لیں نا اگلا سوالیاں نشان کیا ہے بڑی بہت practical بات اگر machinery law پہنچ جانی ہے تو tax support میں کٹنا ہے بلکل صحیح اگر اس نے اس کا survey کرنے کے بعد اور اس کو دیکھنے کے بعد مجھے exemption certificate دینا ہے مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں بلکل صحیح میرا تو ضرورت ڈاکومنٹس دینے تھے جس کی بیس پہ اس نے decision کرنا تھا کہ اس نے مجھے exemption certificate دینا ہے یا نہیں دینا صحیح اب یہ دونوں چیزیں irrelevant ہیں بلکل صحیح نہ installation certificate صحیح نہ ہی اس کی inspection site inspection جو اس نے کہا ہاں یہ دونوں چیزیں کا relevant ہوتی جہاں اس نے 65B کا یا 65D کا tax credit دینا ہے اس وقت وہ جا کے دیکھ سکتا ہے وہاں پہ installation certificate پھر بھی نہیں مانگ سکتا کیونکہ وہ provین ہی ختم ہو چکی ہے اب ایک آدمی نے exemption certificate apply کیا ہے بھائی آپ اس کے import documents دیکھیں اب import documents جلی تو نہیں ہو سکتے نا they are endorsed by five star bank پاکستان میں بھی اور foreign bank نے بھی endorse کیا ہوتا دیکھ ہے وہ بجائے ان documents کی base پہ یہ decision کرتے کہ ہم نے exemption certificate دینا یا نہیں دینا انہوں نے دونوں سوال کیے دونوں irrelevant تھے بالکل صحیح ہوگا اچھا اب میرا آپ سے سوال ہے فیصل بھائی وہ یہ ہوگا کہ 10% increase کر کے raw material کا اپنے ایک دینا ہوتا ہے اس کے حوالے سے سوال ہے اور اس سوال کا جواب ہم آپ سے لیں گے ایک short break کے بعد جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر the short break ہم فیصل بھائی سے گفتگو کر رہے تھے اور ہمارا آج کا جو پروگرام ہے بڑا انٹرسٹنگ اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے کافی سیزنل انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے تو یہ ایک عجیب سی سر ایک شرط رکھ دی گئی ہے اس شرط کو پیسہ کیسے پورا کرے گا دیکھیں کسی بھی جسم کا زندگی خون سے ہوتی ہے صحیح کاروبار کا خون کیا ہے اس کا سرمایہ یہ تو کاروبار کو نچوڑنے والی سٹاک کو ہو جائے گا تو کاروبار بند ہو جائے گا ابھی اتنا ہر طرف شور ہے شناختی کارڈ شناختی کارڈ بیسیکلی یہ شور اس وجہ سے نہیں ہے یہ شور ایک کہہ لیں کہ لیک آف کورڈینیشن یا لیک آف کانفیڈنس ہے جو پاکستانی عوام پاکستانی حکومت اور ایف بی آر پہ امپوس کری یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ اگر ہم انہیں بتائیں کہ ہم آگے ہیں اس کے داکومنٹیڈ اکانومی کا پارٹ بن گئی ہیں انہوں نے پھر بھی دا سر روپے کی سیل کو تیرہ پہ ہی سیس کرنا ہے انہوں نے ہماری بات نہیں مان نہیں حالا وہ سیل ٹوٹلی سیل ٹیکس ریکارڈ سے بھی اور میری بینک سٹیٹمنٹ سے بھی اسی طرح یہ جو بات آپ کر ہیں اس کی لوجک کوئی نہیں ہے why to increase 10% under what law ایک SRO یا ابھی جو اپنے نئی law میں چینج لے گئے آئی ہیں اپی سال finance act 2019 میں کیا لائے ہیں کہ FBR has no power to interpret any law through SRO or any notification انہوں نے کہ جی دونوں صورتوں میں اگر کوئی change ہونی ہے تو سبلی منٹری بل آنا ہے جو نیشنل اسیمبلی approved کرے گی یا پریزیڈنشل آرڈر آنا ہے جو چار مینے کے لیے زندہ رہے گا اور اگر اس کو اسیمبلی کر دے گی legality question ab یہ جتنے بھی 10% increase کرنے والے SRO یا اور اس طرح کہ جتنے SRO یہاں پہ مجود ہیں they should now automatically come to an end کیونکہ قانون بدل گیا ہے قانون کی شکھ مطابق فالو ہونا چاہی ہے exemption کب ملنی ہے exemption تب ملنی جب اپنے liability already discharge کی ہوئی ہے اور آپ کا working capital نہیں پھس نا چاہیے یہ قانون ہے اور اگر مجھے دوبارہ یہ increase کر کے اپنا working capital ہی پھس انا ہے پھر مجھے اس exemption کی کیا ضرور ہوتا ہے میں یہ بھی چاہوں گا کہ یہاں پہ اہم نظام ہے وی باک کا وی باک کے بڑے مسائل ہیں اور وی باک اس سے بڑا correlated ہے اور وی باک import کی ایک شیئر ہے اور وی باک کی وجہ سے exemptions اور import کے جو معاملات ہوتے اس پہ ذرا روشنی سر آپ کا یہ ڈالر کا بیڑا غرق ہی وی باک کیا صحیح کہ importer جو تھے وی باک کے ذریعے پیمنٹ کا پچیس پرسنٹ بیجتے تھے باقی آؤٹ آف بکس پیجتے تھے یہ سب لوگوں کو پتا ہے ہماری جو ڈالر کی مارکٹ پرائس تھی وہ کنٹرول تھی کیونکہ جو ڈالر کی پیمنٹ آؤٹ آف بکس جاتی تھی اس کو پاکستانی ریزرورز میں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اب اسحاق ڈار نواز شریف اور اس سے پہلے زردارید صاحب کے دور میں imports کو صرف ایک easy tax حاصل کرنے کا حدف بنایا گیا ہمیں import oriented economy کیوں بنائی گی کہ اس سے tax لینا آسان ہے آپ 5% tax لے رہے ہیں آپ 6% tax لے رہے ہیں آپ 7% tax collection آئی جا رہی ہے آپ نے valuation committee رکھی تھی جو ہر چیز کی valuation کا تائین کرتا تھا اس کے مطابق tax collect ہو جاتا مفتا اس جب آئے انہ نے کہا جی آئندہ سے جتنی import ہوگی وہ 100% through وی باکس ہوگی وی باکس کا مراد یہ ہے کہ آپ جو بھی پرائس پاکستان سے باہر بیجیں گے وہ وی باکس کے ذریعے ڈکلی اٹھو ہے اب جب یہ قانون آیا تو تمام کی تمام payment through national ex checker ہونی تھی جب ایک آدمی نے ساری payment through وی box کرنی ہے تو ڈالر بھی اس کو ریزارفز میں سے ہی لینے تھے تو جو ڈالر کا ریڈ تھا ایک سو بیس یا ایک سو تیس پہ شوٹ ہوگئے آج کی ڈیٹ پہ ایک سر چھپن پہ چھپن بلکل صحیح ہوگی اچھا تاج سب جیسے بڑی اہم ڈسکشن جو آپ کی میٹنگ ہوتی ہیں اس کے حوالے سے روشن ڈالیے گا کی کی ہم نے اس میں کی رولد آگی ہے سیس بیسی کام بلکل صحیح جو کہ چینہ میں آپ کو پتا ہے کہ اگر چیز پچاس ڈالر کی لیکن وہ شو کیا کرتے ہیں داس ہزار ڈالر کی نماز بلکل صحیح جس پر جب ٹیکسیشن ہوتی ہے ایک تو ان کے حکومت کو قومی خوزانے کو نقصان بھی بلکل صحیح صحیح جو ہمارے ملک کو دی ویلی ہو ہے جو پیس ڈالر کی مجھ جو ڈالر ایک دام شوٹ کر گیا ایک سو پچیس چھبیس سے ایک دام ون سکسٹی پہ چلا گیا ٹھیک ہے جو کہ ایک واقعی ایک علمی ہے جس طرح لوگ نے پہلے ٹونٹی فائی پر پیمٹ 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 کیا ہوگی اس سے کیا ہوا ہے تاجر طبقے کو بیسیقلی ان کو ایک عادر نہیں تھی ہے اس چیز کے عادی نہیں تھی ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوگا ایک دام آپ کی جو پرائز ہیں وہ ایکچول پہ آ جائیں گی یا تو ان کو ایک ایک دام جو ایک گورنمنٹ جو تائین کر دے گی اس کے مطابق انہیں سیل کرنے نہیں ہوگئی اس میں تھوڑا سا گورنمنٹ کو یہ بھی چاہیے تھا کہ وہ ایک دا مل کے بیٹھ کے ان کو سلو سلو یوز ٹو کرتے اس چیز کی طرف لے کے آتے بجائے ایک دا وہ بھی کنفیوز ہو گئے ہیں کہ گورڈ میڈ خود بھی کنفیوز ہے اس کو کیسے چیزوں کو منیج کیا تو اس میں یہی ہے جو ہم تیکسپیرز کو جو ہم کنسلٹنٹس کو زیادہ جو فیس کرنا پڑتا ہے صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنے جو تیکسپیرز ہیں جتنے بھی ہمارے جو کلائنٹس ہیں ان کو یہی گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ اس کیرڈ گارڈنگی آپ نے اچھا یہ بڑا ایک آپ نے اہم نکتہ اٹھایا ہے جیسے کہ آپ نے کہا جو اویرنس دینی پڑتی لوگوں کو اور گائیڈ کرنا پڑتا ہے ایک یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو اویرنس دیتے ہیں جو لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں وہ زیادہ تر یا تو باہر کے لوگ کرتے ہیں یا جو ہمارے وکلا یا چارڈڈ کاؤنٹنٹس ہیں وہ گائیڈ کرتے ہیں وہ بھی چاہیئے کو اپنے ہیڈ پر اپنی ذمہ داریوں کو فیل فیل کریں بلکل سی اب ادھر تھوڑا سا ہٹ کے پریکٹیکل ہی میں ایک بات آپ کو کرنا چاہوں گا جیسے انہوں نے آج کال نوٹسز وغیرہ ڈال لے ہیں جی جی جن کے میٹرز کے اوپر جن جن کے اندوسٹریال میٹرز ہیں بلکل سی ان کو نوٹسز دال لے ہیں اور اس بیرنے خود بھی جو ڈیٹا کلیکٹ کی ہے بل سے کہ کس کس کی کتنی کنزمشن ہے کتنی کانسٹ ہاری منتھلی چس کبھی چاہ لہا کھا رہا ہے پانچ لاہ کھا رہا ہے تو وہ سروے کر رہے ہیں اس میں مجھے خود ایک جو فیز کرنا پڑا ہے کہ ایک کلائنٹ ہے میں نے فیکچرنگ کا اس کو میں نے پروپر گائیڈ کیا کہ آپ کو سیل ٹیکس منا چاہیے پروپر ٹیکسشن اپنی تینی چاہیے اس نے کیا کیا کہ جیسے انسپیکٹر نے ماں پر وزٹ کیا انسپیکٹر نے انسپیکٹر نے جیسے ہی اس جگہ کا وزٹ کیا انسپیکٹر نے اسے کیا کہا کہ جی کیا آپ سے الڈکس ملا ہے آپ جو اپنے کنسلٹنٹ کو جو فیز چارج کر رہے ہیں وہ مجھے دیں میں آپ کو ایک پریکٹیکل ہی جو ہے ہاری ہار سے قانونی طور پہ بھی اور ایس بیر کے لئے ہیں تاج صاحب یہ جو انسپیکٹرز کر رہے ہیں یہ تو منہ نہیں کر دیا گیا اس پہ تو کہا گیا تھا کہ جی ستھی گیا سر اس پہ قانون بہت سرطہ آگیا ہو رہا ہے کہ وہ اپنی جوک سے بھی جا سکتے ہیں پینلٹیز بھی ان کے اوپر آت سکتے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کو ایک ایمپریزمنٹ بھی مل سکتے ہیں بلکل صحیح ہو گیا بلکل صحیح ہو گیا اب کیونکہ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا جاتا ہے تو ہم شکریہ ادا کریں گے جناب فیصل عزبال فاجہ صاحب کا سر آپ کی موجودگی کا اور نمان تاج صاحب کا ناظرین آپ نے جیسے کہ جانا اور سنا کہ ایگزمشن جو ہے ایک انتہائی اہم جید ہے ورکنگ کیپٹل کے لیے اور جیسے فیصل بھائی نے کہا کہ ایک شہرگ ہے ورکنگ کیپٹل جو ہے کہ یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ نے کسی کا خون نکال لیا تو وہ کیسے جیے گا اگر آپ لوگوں کو ایگزمشن نہیں دیں گے ٹائملی اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو یہ معاملات مزید پیچیدہ ہوتے جائیں گے اور جو موجودہ حالات ہیں اس میں کاروبار کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اور شاید ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کاروبار ہوگا تو ٹیکس آئے گا ایکانمی چلے گی تو ٹیکس آئے گا اس کے ساتھ ہی اپنے مزمان حسنلی قادری کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ٹیکس آئے گا